اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں رسک رکڑک بات کریں گے کہ پاکستان نے بہت ہی زبردست بالنگ کی نصیم شاہ نے بہت ہی زبردست بالنگ کی برار احمد نے بہت ہی زبردست بالنگ کی اور پوری سیل لنکا کی ٹیم وان سکسٹی تھری رنز بنا کر آل آؤٹ ہوگی پاکستان بیٹنگ کرنے آیا پاکستان نے بیٹنگ میں بھی بہت ہی شاندار بیٹنگ کی اس کے اوپر بات کریں گے اور بات کریں گے کہ کل پاکستان نے امرجنگ ایشیا کاب جیتا تھا اس کے بعد بابر آزم نے سپیچ بھی دی ینگ لڑکوں کو بابر آزم نے اس پیچ میں کیا کہا وہ آپ کو تائیں گے شروع کرتے ہیں سوریو کو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان ورسی سیل لنکا کے درمیان سیکنڈ ٹیس میس شروع ہو گیا اور پاکستان کو اکیس رنز اور بنانے ہیں سیل لنکا کے ٹارگر کو پورا کرنے کے لیے سیل لنکا وان سکسٹی تھری رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گیا اور پاکستان کے وان سفٹی ٹو پر دو کھلاڑی آؤٹ ہیں اور اور عبداللہ شفیق اور بابر آزم کریس پر موجود ہیں شان مسہور نے کیا ہی زبردست بیٹنگ کی اور شان مسہور نے ففٹی وان رنز بنائے بہت ہی تیز بیٹنگ کی انہوں نے آج بھی پاکستان نے بہت ہی تیز بیٹنگ کی آج پاکستان نے سات کے رن ریٹ سے بیٹنگ کر رہا تھا شروع میں اس کے بعد سیل لنکا نے شارٹ پیچ بالنگ کرنا شروع کی اور پاکستان کا رن ریٹ نیچے آ گیا جب سیل لنکا نے شارٹ پیچ بالنگ کرنا شروع کی اور آج کا دن حتم ہونے کے اب بعد پاکستان کا پانچ کا رن ریٹ ہے اور جو بہت اچھا ہے پاکستان کے لیے پاکستان ٹیسٹ میں اب تیز کھلنا شروع ہو گیا جیسے انگلینڈ اب تیز کھے رہا ہے اس کے بعد انڈیا نے بھی ففٹی رنز بنا لیے تھے پانچ ہوروں میں ٹیسٹ میں اور بہت ہی تیز انہوں نے بھی بیٹنگ کی تھی اور آج پاکستان نے بھی بہت ہی تیز بیٹنگ کی اور عبداللہ شفیق نے سیمٹی فور رنز بنا لیے ہیں ناٹ آوٹ رہے ہیں وہ اور جیسوریہ پھر سے بالنگ کرانے آئے تھے پہلا ہی آور کرانے آئے تھے عبداللہ شفیق کا کیش ہی ڈراؤپ ہو گیا اور کرو رنطرہ نے بہت ہی پور کیپٹنسی کی جبکہ عبداللہ شفیق کی کمزوری ہے لیفٹ آرنس پینر کے گیم وہ فستے ہیں تو جیسوریہ کو وہ بہت ہی لیٹ لائے اور تب بہت ہی دیر ہو چکی تھی عبداللہ شفیق فورٹی رنز بنا چکے تھے اور اس کے بعد جیسوریہ کو لائے گیا اس کے پہلے ہی آور میں عبداللہ شفیق کا کیش ڈراؤپ ہو گیا ڈے اینڈ ہونے والا تھا جیسوریہ نے لبیو آؤٹ کیا تھا اور ایمپائر نے آؤٹ بھی دے دیا تھا اس کے بعد عبداللہ شفیق نے ریوی لیا وہ وہاں پر بچ گئے آج عبداللہ شفیق نے بھی بہت ہی تیز بیٹنگ کی اگریسیف بیٹنگ کی اور ہم یہی بات کرتے تھے کہ عبداللہ شفیق بہت ہی دیفنسیف ہو جاتے ہیں ان کو ٹیک کا لیے جانا چاہیے اور آج عبداللہ شفیق نے ٹیک کی اور سیمٹی فور رنز بنا کر وہ ناٹ آؤٹ ہیں پاکستان کو 21 رنز اور بنانے اور پاکستان کو یہاں پر ڈیٹھ سو ایک سو اسی رنز کی لیڈ لینی چاہیے پاکستان کو ایک ہی بات بیٹنگ کرنی چاہیے پاکستان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ہی بات بیٹنگ کریں اور اب بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان نے کال امرجنگ ایشیا کا جیتا تھا اس کے بعد پاکستان ٹیم نے پاکستان نے کیک کٹا اور بابر آزم بھی وہاں پر تھے اور بابر آزم نے بھی ساتھ میں کیک کٹا اور بابر آزم نے سپیچ بھی دی جنگ لڑکوں کو انہوں نے کہا کہ اس جیت کو انجوائے کرو آپ کے لیے آگے چیلنجز آئیں گے اور جو چیلنجز آگے آئیں گے اس کے لیے آپ کو پرپیرڈ رننا ہے اور بابر آزم نے طیب طائر کو بہت ہی پریز کیا جس طرح سے انہوں نے سینچری لگائی تھی اگینس انڈیا امرجنگ ایشیا کب کے فائنل میں اور پاکستان کو جتوانے میں ایم کردار حاصل کیا اور طیب طائر کو پلئیر آف دی میچ بھی دیا گیا تھا اور بہت ہی زبردست طیب طائر نے بیٹنگ کی تھی اور کال پاکستان نے امرجنگ ایشیا کب جیتنے کے بعد کے ایک بھی کٹا بابر آزم بھی وہاں پر تھے شاہنشاہ فردیدی بھی وہاں پر تھے پاکستان کی پوری ٹیم وہاں پر تھی جو اور وہاں پر سیلیبریشن کی گئی جیت کی جو پاکستان امرجنگ ایشیا کب جیتا ہے چینل کو سپرائی کر دیجئے لائک کر دیجئے ملتے ہیں آپ کو نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں آپ کو سپرائی کر دیجئے